بسم اللہ الرحمن الرحیم فوکس تو ونکلیشن پہ ہے لیکن آئی سپیشل ہم اس کو لائف سٹارٹ اور دھیری پہ اور لائف سٹارٹ کے مصرف جو ہیں ان پہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیں اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر عمر حیاب صاحب تو آئی ویلکم ڈاکٹر عمر حیاب صاحب ڈاکٹر عمر حیاب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے صاحب شکریہ آپ کے آواز آ رہی ہے مجھے ڈاکٹر عمر حیاب صاحب میں آپ کو دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عمر حیاب صاحب جو ہیں بہت وارس ایکسپیرینٹ ہے ان کا وارس کے لائف صاحب نے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور یہ ہم آنے سے پوچھیں گے آج ان سے انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے جو ویبنر ہے یہ سپیشل فوکس کی ہے ان کے لائف صاحب پر کہ ان کی ونٹلیشن کو ہم کیسے بہتر بناتے ہیں ایکشلی ہمارا جو مہین مقصد ہے جو ویبنر کا ہماری کورسز کا تو ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ لرننگ ہو ہمارے جتے شروڈن ہیں انٹرپ لوڈ ہیں جو ہمارے ورکنگ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں ایکسپینس لوگ کو جن کے ایکسپریئر ہے سپیل میں مورڈن ٹونٹی ٹونٹی ٹھرٹی ایر ان کو ہم لے کے آتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو اپنے جرگے سے اپنے ایکسپینس سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کر رہا چاہیے تو سر ڈاکٹر مریہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اپنے ایڈیوکیشن کے بارے پر بتائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کان کان کام کیا ہے سر موسیقی ایک میں اسٹری وقتی جوالائی شکened ہماری باشیاب ہماری بارج میں آهاستی باشیاب ہماری باشیاب ہماری شکریہ جی بالکل آ رہی ہے والا 1982 میں میں نے گریجویشن کی بیسی آنرز انیومل سینڈری میری ہے جو کے بعد میں اس کو ڈی وی ایم میں زم کر دیا گیا اور آج کل دوبارہ انیومل سائنس اور دیری سائنس دیریز وہاں پہ یہ شروع ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے گورنمنٹ سرویس تھوڑا سار سا میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا کے انڈینس میں بھی اور پی جی شیفر میں بھی کراچی میں انیشیلی اس کے بعد 1985 میں میں نے سٹارٹ کیا گورنمنٹ سرویس لائی سٹاک ایکسپریمنٹ سٹیشن لائی سٹاک ایکسپریمنٹ سٹیشن ایک ہے ڈسٹرک باہول پر میں چکٹو رہا وہاں پہ 1985 میں میں نے سرویس سٹارٹ کی اور اس کے تقریباً توڑ وہاں پہ ڈیلی بکڑیاں اور بھینسیں نیلی رابی نسل کی بھینسیں ہیں گورنمنٹ نے اس ایکسپریمنٹ سٹیشن پہ اور اس کے بعد چونکہ میرا منڈی باہت دین تو وہ کافی فاصلہ زیادہ تھا تو میں نے میری خواہج تھی کہ میں ذرا قریب اپنے گھر کے نزدیک پوسٹنگ ہو جائے تو اٹک میں یہ لائی سٹاک ایکسپریمنٹ سٹیشن ہے خیری مورد اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ نے کافی ٹائم گزارا ہے جی سر پلیز کانٹیو کریں تو سر یہ جو ایکسپریمنٹ سٹیشن ہے خیری مورد اس کو ہمارے میک میں والے اس کو کالا پانی سوئیتے تھے جس کو سزا دینی ہوتی تھی اس کو خیری مورد میں لگاتے تھے تو مجھ سے پوچھا گیا مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ آنکھوں جانا چاہ رہے ہیں گھر کے نزدیک جانا چاہتا ہوں تو وہاں پہ جو ڈریکٹر تھے وہ کہتے ہی وہ بڑی اوکی جگہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ جانا پسند نہیں کرتے میں نے کہا ہی میں نے اب آپشن دے دی جو بھی ہو میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں تو میں اس وقت جو کالا پانی سمجھتا تھا وہاں آنے کو میرے ترجیح دی اور الحمدللہ یہ جو آپشن ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے دو سال بعد محطہ دے یا فارم سکالشپ کا مجھے افر ہوا USAID کا اور وہ پھر دو سال پاس پرسس ہوا اور 91 سے 93 میں نے USA USAID سکالشپ پہ ایمیس کیا ایمال نوٹریشن میں USA سے Mississippi State University سے رائٹ 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 جیسا وہ یہاں پہ جو ہے بارانی علاقے کی نسلیں زیادہ پر خیری مورت میں دھنی لوحانی داجل اور بکرییاں بھی اسی علاقے کی ہیں ساڈ رینج نسل کی لوکل ہیری ان کو کھا جاتا ہے اور شیپ بھی اسی علاقے کی ہے زیادہ تر بارانی ریا کے نسلیں جانوبروں پہ یہاں پہ رکھی ہی ہیں اور یہاں پہ پہ میرا زیادہ یہی پہ خود رہا ہے یہی سے مہنگی آسکار بھی ہی پہ واپس بھی یہی پہ آیا ہے آپ نے امریکہ کہاں سے کہاں سے آپ نے ڈگری لی اور بتائیں ذرا مجھے ہمیں وہ وہاں پہ بتائیں اس کا بتائیں اور کیسے وہاں کی جو سٹیڈی سسٹم ہے اور خاص کر لائف سٹار کی اس کے بارے میں دھوڑا سا بتائیں جی میرا میری یونیورسٹی تھی میسی سپی سٹیٹ یونیورسٹی یہ بی سی سپی ریاست ہے تو اس میں اس کی یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے یعنی سٹیٹ یونیورسٹی کی اس طرح ہماری گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہوتی ہے لینڈ گرانٹس یونیورسٹی ان کو کہتے ہیں یعنی کو گورنمنٹ نے لینڈ دی ہوئی ہے بڑی وسید بہاں تھی ان کی آمدنی سے وہ چلتی ہیں اور اس پہ ان کو زیادہ تار جو فنڈنگ ہوتی ہے اسی لینڈ گرانٹس ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کے اپنے ایکسپریمنٹ سٹیشن ہے سارا بڑا ان کا اچھا نظام ہے جو مجھے چیز وہاں پہ پسند آئی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہاں پہ اس پہ بہت فلکچویشنز بہت ہوتی ہیں اور انسٹینٹیز بہت ہوتی ہیں جب مرضی ارطال کرتی جب مرضی یونیورسٹی بند ہو گئی جب مرضی کھول دی کبھی کلاسیں ہوئی کبھی نہ ہوئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا تین سال ایڈوانس پلاننگ ہوتی ہے پورے تین سال ایڈوانس کے کب آپ سمیسٹر شروع ہونا ہے کب سمیسٹر ختم ہونا ہے اور کب اگزام ہونے ہے کب نیکس اگلا سیشن شروع ہونا ہے اور تین سال ایڈوانس جو پلاننگ ہوتی ہے پھر تین سال کے اندر اس میں کوئی چینج نہیں آتی اور میرے دو سال کا جو میرا جورہ وہاں پہ جو سٹے تھا دو سال میں ایک کلاس بھی مس نہیں ہوئی یہ آپ اندازہ لگا لیں ہمارے ہاں تو پتہ ہی ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا کلاس ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہر کلاس سے پہلے سٹوڈنٹ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج کلاس ہوگی کہ نہیں ہوگی تو وہاں دو سال میں ایک کلاس بھی مس نہیں ہوئی تو دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی کورس شروع ہوتا ہے سمیسٹر میں تو سارا کچھ کورس کنٹینٹس شروع میں دے دیے جاتے ہیں کہ پورے چار ویلے میں آپ نے کس تاریخ کو کس ڈیٹ کو کس ٹائم پر کیا پڑھنا ہے اور اس کے اندر بھی کوئی چینج نہیں آتی ہر لیکچر جو ہے ہر پریکٹنکل شیدول پر مطابق ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں ہم ان سے کتنے پیچھے ہیں وقت کی پابندی کے لحاظ سے اور قانون کے اوپر عمل درامت کے لحاظ سے تو یہی میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ ہے ان لوگوں کی ایڈوانسمنٹ کی اور ہمارے پیچھرے لیں اور یہ جو دگری تھی اس پہ آپ کا کس پہ فوکس کس میں تھا اچھلائی کس میں تھا آپ کا میرا ٹاپک تھا یہ آج کل جو بن رہا ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائلیج وغیرہ بنا رہے ہیں تو یہ اس وقت یہاں پہ پاکستان میں کوئی سائلیج کا نام نشان بھی نہیں تھا تو کون سائلیج ان کی دو طرح کی کون ہوتی ہے وہاں پہ مکئی چارے والی ایک ہوتی ہے ٹراپیکل کارن سائلیج گرم علاقہ وہاں پہ بسی سی پی گرم علاقہ ہے جس طرح ہمارے یہ بسم ہے نا پنڈی اسلام آباد کا تقریباً اسی طرح کا اس کا مسم ہوتا ہے سردی طرح زیادہ چدید ہوتی ہے باقی گرمی کافی ہے وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کارن ہوتی ہے ٹراپیکل یعنی گرم علاقے والی مکئی اور باقی جو ٹھنڈی ریاستیں ہیں وہاں پہ ہوتی ہے ٹیمپریٹ کلائم بیٹ ہے یعنی ٹھٹا علاقہ ہے لیکن اس کی پروڈکشن کام ہوتی ہے تو اس کے اپوزٹ جو یہ ٹراپیکل کارن ہے اس کی تھوڑی سی نیوٹیٹیو ویلیو کام ہے لیکن اس کی پروڈکشن بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو وہ اس میں کمپیرزن تھا کہ دونوں کو کبھر کیا جائے پروڈکشن کے اوپر گائیوں کی میرے پروڈکشن کے اوپر جو ان کا ایفیکٹ ہے تو اس میں سگنیف کی ایفیکٹ آیا گائیوں کی جو دودھ کی پروڈکشن تھی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا یعنی آپ ٹراپیکل کارن جو ہے اس کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں بہتر پیداوار اس کی جارے کی پیداوار بہتر تھی اس سے لیکن پیداوار میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تو سائلیج بیسیکلی اس کا دونوں کا سائلیج بنا کر اس کو کمپیر کیا گیا جی سر اب آپ کی پریزنیشن جو ہے آپ چھوڑا کی ایک منٹ کا ہمیں صرف ایک جس پتا دیں آج آپ پریزنیشن کی چیز پر دے رہے ہیں اور فوکس آپ کا کیا ہے کیونکہ آپ کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں تو سب کو پتہ ہی ہے اور ہمارے جو ہیں پورٹری سرکل دیری سرکل لائف سٹار لوگ سارے جامتے ہیں لیکن ایک سفر پھر ہمیں تھوڑا سب پہلے سب کو آڈیس کو بتا دیں کہ آپ کا جو فوکس آج کس پہ ہے جی پلیز سر جی اس کا آج ہم ڈسکس کریں گے مینلی ہم ریو کریں گے لائف سٹار کوڈیری کے اوالے سے فینڈیلیشن کس طرح اپلائی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری سطح پہ جو میں نے سروس کی ہے جہاں پہ وہاں پہ بھی اور باقی بھی جس نے لائف سٹار سپرگیمنٹ سٹیشن ہے پاکستان کے وہاں پہ اس آسپیکٹ پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا یہ مجھے تصریم کرنا چاہیے تاکہ ہم اسے اور ابھی جو کورس ہم نے کیا ہے ایک ماہ کا اور جو ہم نے تھوڑا بوسی کا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس کے بغیر ہم اس وقت جو ہمارے ایشوز ہیں لائف سٹار کے اس میں ہم پروسیڈ کر ہی نہیں سکتے جب ہم لائف سٹار کی آوزنگ اور اس کی وینڈیلیشن کو بہتر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جو کیٹل کے جو بچے ہیں کاف وغیرہ اور شیف کورٹ کے جو بچے ہیں ان کی زیادہ تر مارٹریٹی انیشیل لائف میں بہت زیادہ ہوتی ہے بیڈ بغریوں میں تو ٹونٹی پرسنٹ تک بچے فوت رہتے ہیں اور کیٹل میں یہ آج کا لیک پروگرام گورنمنٹ چلا رہی ہے سیو دی کاف یعنی بچھڑوں کو کٹوں کو بچایا جائے کیونکہ لوگ جو میل کافز ہوتے ہیں ان کو بہت اگنور کرتے ہیں ان کی فیڈنگ بھی پراپر نہیں کرتے اور میرا خیال ہے اگر یہ کہا جائے کہ ففٹی پرسنٹ ہمالے میل کافز جو ہیں وہ ایک مہنے کے اندر در مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو اس کا سب سے جو سلوشن ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہم اس کی صرف دو چیزیں ہیں ایک میرا تعلق چونکہ نیوٹیشن سے ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے اور دوسرا یہ جو کافز کی ہاؤسنگ اور ونٹیلیشن ہے اس کے اگر توجہ دی جائے تو ہم بہت زیادہ نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے ڈیری فارمنگ میں اور لائف سٹارک میں اس کو ہم بچا سکتے ہیں اور اس وقت ہمارا فیوچر جو ہے وہ گوشت کی مارکیٹنگ انٹینیابل پر ہماری بہت فیوچر میں اس کے امکانات بہت روشن ہیں کیونکہ سی پیک کے حوالے سے اور میڈل اسٹ میں ہمارے گوشت کی بہت زیادہ ڈیمانڈ حلال میٹ کی بڑھنے والی ہے تو جب تک ہم ان چیزوں میں ایمپروبمنٹ نہیں لاتے اس وقت تک ہم اپنے یہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اور اس میں آگے ہم نے پڑھ سکتے تو اس کو ہم آج ریبیو کریں گے کس طرح ہم اس کو ایمپروڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کی اپلیکیشن جو ہے اس پر کس طرح ریسرچ کی جائے وہ پر پلاننگ کی ضرورت ہے اور اگر متلکہ ادارے اس پر توجہ دیں تو بہت بہتری آسکتے ہیں سورج کی براہ راست شواؤں سے بھی ملتی ہے اور جو مناکس ہو کے آتی ہیں آسمان سے یا ہمارے محول سے اس سے بھی گرمی اس کو ملتی ہے پھر اس کو اگر کول ڈاؤن کرنا ہے تو وہ ہم ونڈ کے ذریعے ونڈیلیشن اس کی ہو سکتی ہے ہوا کے ذریعے کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اور کچھ اس کی سراؤنڈنگ سے بھی اس کی ریڈییشن ہوتی ہے اور کنڈکشن کے ذریعے بھی اس کو نیچے سے بھی حرارت میر سکتی ہے لیکن اس کا جو سورس ہے اس کو اس سے جو ایکسچینج ہے اس کو جو انیمل سے جو ہیٹ اگر وہ سٹریس میں آگیا ہے اس کو نکالنے کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو وہ ونڈ ہے اور دوسرا ایویپریشن اور کنڈکشن ہے تو نیکس پلیز نیکس سلائیڈ پلیز نیکس سلائیڈ پلیز نیکس سلائیڈ پلیز سر اگلی سلائیڈ جڑا کر دیں یہ پیگے سارا ہیڈی نہیں چینج نہیں ہوئی میرے صاحب نے چینج نہیں ہوئی تو یہ جو سٹریسز ہیں انوارمنٹ کی محول سے جو سٹریس آتے ہیں اس میں اس کا جانور کی پرفارمنس کی اوپر بڑا ڈیریکٹ اثر پڑتا ہے اس میں ایک فریش ہورڈ لیول ہوتا ہے اس کے اندر اگر محول رہے گا تو جانور کے لیے کمفرٹیبل ہوگا اگر کمپریچر اور باقی جو سٹریسز ہیں وہ اس سے ایک سٹریس آت سے نیچے ہوں گے تو یا اس سٹریس آت کے اندر ہوں گے تو نارمل بیویر ہوگا نارمل ایمیریٹی ہوگی اور نارمل فیڈیالوجی ہوگی جانور کی ورکن اندر کا سسٹم جو ہے وہ صحیح کام کرے گا اور سارے فنکشن نارمل ہوں گے اگر سٹریس اس کی انکریز ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا بیہیویر بھی ڈسرپٹ ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے جانور صحیح طرح بیہیو نہیں کر سکتا اور کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکتا پھر اس کی ایمیریٹی بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہے اس لیے بیماریوں کا اثر اس پہ ہو سکتا ہے اور اس کی فیڈیالوجی اور جو پرڈکشن ہے وہ بھی اس سے بری طرح افیکٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے فنکشن اور پرڈکشن جو ہے کنڈیشننگ اور اڈپٹیشن نیوٹیشن لائف سٹیج اور جنیٹکس یہ مصلے فیکٹر ہیں جو اس کو اوپر افیکٹ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس سے اس کو افیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں ماحول کو اس کے انوارمنٹ کو کمفرٹیبل رکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے نیچ پلیز یہ افیکٹ ہے مصرف اثرات جو ایک ڈیری کاؤ کے اوپر آ سکتے ہیں اس میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیبل سائن آفیٹ سٹریس ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں اور کچھ انوزیبل ہیں تو یہ وزیبل تو اس وقت آئیں گے جب ایک حد سے اوپر سٹریس چلی جائے گی لیکن دونوں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے اثرات جانور کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو ہائر باڈی ٹمپریچر جانور کا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا ریڈیوز ڈرائی میٹر انٹیک جانور جو خوراک کھا رہا ہے اس کی انٹیک خوراک کام کھائے گا اس کے بعد ہے ریڈیوزٹ کٹ سٹیوئنگ جانور جگالی کرتا ہے تو یہ جگالی کا عمل جو ہے اس کی خوراک کو حضم کرنے کے لیے بہت آم ہوتا ہے اس اگر سٹریس میں ہوگا تو وہ آرام سے بیٹھ کے جگالی نہیں کر سکے گا اور جگالی کرنے سے جانور کے پیٹ میں کچھ مفید یا رسیم ہوتے ہیں جو خوراک کو حضم کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتے پھر ریسپریشن ریٹ اس کی جو سانس لینے کا جانور ہاپنا شروع کر دیتا ہے سانس بڑی تیزی سے لیتا ہے تو یہ بھی اس سٹریس کا ایسا ہوتا ہے ملک یہ ڈاؤن ہو جائے گی جانور کی دودھ کی بہتوار کام ہو جائے گی سومیٹک سیل کاؤنٹ یہ ملک کی قوارٹی کو ملک کے اندر اگر سومیٹک سیل کاؤنٹ جانور کے اپنے جسم سے باڈی سیلز اگر اس میں شامل ہو جائیں تو دودھ کے قوارٹی یا میسٹائٹس کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جانور کے جو حیوانہ ہے اس کے اندر کوئی سوزش بغیرہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے باڈی سیل دودھ کے اندر آ جاتے ہیں اس کو سومیٹک سیل کاؤنٹ کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دودھ کے قوارٹی خراب ہو جاتی ہے دوسرے انڈویزیبل سائنس جو ہیٹ سٹریس کے ہیں وہ ہے کنسیپشن ریٹ کم ہو جائے گا یعنی جانور کم حاملہ ہوں گے جب خوراک کم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سارے پروسس اس کے ریڈیوز ہو جائیں گے فنکشن جو ہے ڈپریس ہو جائیں گے کنسیپشن ریٹ حمل کا جو شرح ہے وہ شرح حمل کم ہو جائے گی ایمینٹی کم ہو جائے گی بیماریوں کا مقابلہ جانور نہیں کر سکے گا ریسک آف مستائٹس اور ڈیسیزز زیادہ ہو جائے گا ریسک آف ایسی ڈوسیز یہ میدے کے اندر جو تہذابیت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر جانور صحیح طرح کھاپ ہی نہیں ساتی ہے اور ریومن فنکشن ریومن کے اندر بے شمار جراسیم ہیں جو پراغ کو حضم کرنے والے ہیں وہ حضم بھی متاثر نظامیت انگریز میٹینیٹس انگری جانور کو انگری کی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے اپنے اس کو ہاپنے کی وجہ سے اور دوسرے ایفیکٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹنڈا کرنے کی وجہ سے زیادہ ہاپتا ہے تو انگری بھی اس کی میٹینیٹس ریکیرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور ریسک آف لیمنس یہ جب اس کا ایسی ڈوسیز جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لگڑا پانچ بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ لیمنس جو ہے یہ آج کار ہمارے ایڈوانس ڈیری فارم جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہے اور جب لیمنس ہوتی ہے جانور کھاپی بھی نہیں سکتا اور اس کی وجہ سے بھی دودھ کی پیداوار بیڈلی ایفیکٹ ہوتی ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے مسائل ہیں جو اس وقت انوائرمنٹ کو صحیح طرح کنٹرول نہ کرنے کے وجہ سے اور وینتیلیشن کا پراپر بندوباس نہ ہونے کے ویے سے یہ ساتھ مسائل تقریبا ہمارے ڈیری فارم میں پیش آ رہے ہیں نیکس پلیز یہ ہائی ٹپریٹر ہمیریٹی انڈیکس یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے ٹپریٹر ہمیریٹی انڈیکس اس کے یہ اگر ایک ہاتھ سے اوپر ہو جائے تو اس کے بھی رومن فنکشن لو ہو جاتا ہے پی ایس زیادہ ہو جاتی ہے دودھ کی پروڈکشن ریڈیوس ہو جاتی ہے اسی ڈوسیز زیادہ ہو جاتی ہے یہ بھی تقریبا وہ ہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں اسی کو یہاں پہ خوڑا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اور جانور کے لیس سلائیوہ جانور کا سلائیوہ جب کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آزمہ اس کا متصر ہوتا ہے اس کی پی ایس زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے فیڈ انٹیک بھی کم ہوتی ہے اور رومنیشن بھی کم ہوتی ہے اور پینٹنگ اس سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کارمڈاکسائیڈ ریڈیوسٹ سلائیوہ ایکسپیلنگ کاربو کارمڈاکسائیڈ یہ زیادہ ہوتی ہے اور سلائیوہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور اوبرال جو ہے کم ہوتی ہے اور پروڈکشن ڈیڈیوز ہوتی ہے تو یہ ٹمپریچر ہمیریٹی انڈیکس بیسک ایک فینامنا ہے جو کہ کرتا ہے جانور کی پروڈکشن کو اور اس کی پیڈ انٹیک کو نیک پلیز یہ یہاں پہ اس میں سلائیڈ پہ بتا گیا کہ ہیٹ سٹریس جو ہے یہ ریپروڈکشن کو بہت بیٹلی کرتی ہے یہ اگر ہیٹ سٹریس ہے یہ ریڈ لائن انڈیکیٹ کر رہی ہے ہائی ٹمپریچر کو اور جو یہ بلو لائن ہے انڈیکیٹ کر رہی ہے لو ٹمپریچر کو تو ہائی ٹمپریچر کی صورت میں یہ جانور کے جو گلینڈز ہیں پچوٹری گلینڈ اور آئیپو تیلیمیس اس میں جو ہرمون نکلتے ہیں مختلف قسم کے پیڈ کو افریکٹ کرنے والے ان کے اوپر اثر پڑتا ہے یہ جی اے نارچ کا لیول لو ہو جائے گا تو اس کی ویسے ریپوڈکشن کے سارے فنکشن جو ہے ریپوڈکٹی آرگنز ان کی ان کا فنکشن ڈاؤن ہو جائے گا اور اگر یہ جب کوڈ انوارمنٹ ہوتا ہے تو اس کی ویسے یہ اے سی ٹی ایچ اور جی آر ایچ جو ہے ان کی پوڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ویسے اس کی ریپوڈکٹی ایکشنس ہی بچ تر ہوتی ہے تو یہ اوورال ریپوڈکشن ریٹ بھی انکریز ہوتا ہے اور نیگٹیف انرجی بیلنس میں جانور چلا جاتا ہے ہیٹ سٹریس کی وجہ سے اور فیڈ انٹیک کی اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو یہ اوورال ساری چیزیں ریپوڈکشن کو بھی پوری طرح افیٹ کرتے ہیں نیچ پیس یہ اس کے بعد لیمنس یہ بہت بڑا ایشو ہے اس کو دیری فاؤنگ میں سب سے بڑا ایشو لیمنس کا ہے یہ بھی ہیٹ سٹریس کی وجہ سے ہے اور اس کا بھی ظاہر ہے کہ حال یہی ہے سلوچن یہی ہے کہ جانوروں کو ہم پراپر وینٹیلیشن اور ہائزنگ پروائیڈ کریں تو اس سے بھی بارٹی کنڈیشن سکور لو ہو جائے گا بی سی ایسے مراد ہے بارٹی کنڈیشن سکور یہ ایک میجرمنٹ ہے جانور کی جسمانی آلت کو میجر کرنے کی کامی کم ہوگی انفیکشن زیادہ ہوگی لیگ اور ہوف کے پرابلمز زیادہ ہو جائے گے اور اوورال نیوٹیشن جو ہے اس کے اوپر ہیٹ سٹریس کا نیوٹیشنل انٹیک کی اوپر اثر ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ آج سے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ فلور سرفیس کو کیسی دے رہے ہیں اس کے اندر سلوپ کیسی ہے اور سٹینڈنگ ٹائم کتنا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا بھی تعلق ہاؤزنگ اور وینتیڈیشن کے ساتھ ہیں نیکس پلیز یہ اس میں یہ سلائیڈ اس میں یہ بتایا کہا ہے کہ بیلس ڈائیٹ جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے سٹریس کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کی ہاؤزنگ اور وینتیلیشن کی گئے جب بھی سٹریس آئے گی تو جتنی بیلس فیڈنگ ہم کریں گے اتنا وہ جانور کی کنڈیشن جو ہے اس کو بہتر بنانے میں یا سٹریس کو کمبیٹ کرنے میں یا اس کا مقابلہ کرنے میں اس کا بہت اہم رول ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ان کو کٹسیڈر کرنا ہوگا جانور کی ویل فیر کے لیے اور اس کی پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے نیوٹیشنل یہ مختلف چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہ نروس سمٹم کے ساتھ مگنیشیم کا تعلق ہے جو جو نیوٹیشنل ایلیمنٹ اس کو افیٹ کرتے ہیں باڈی کوٹ کو ویٹیمن یہی متصر کرتا ہے فرٹریٹی کو یہ کپر مانگانیز اور سیلینیم اترکٹ کرتے ہیں تو یہ مختلف جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس کو کس طرح افیٹ کر رہے ہیں جانور کو وہ اس سلائے میں بتایا گیا تو اوبرال اس کا ملکلہ سمری یہ ہے کہ بیلس اگر فیڈنگ ہم کریں گے پراپر نیوٹیشن دیں گے تو جانور کی ایمینٹی بھی بہتر ہوگی اور جانور جو ہے سٹریسز کو بھی بہتر طور پر کمبیٹ کر سکتے گا نیکس پلیز ونٹیلیشن ڈیزائن جو ہے یہ بیسیکلی تین قسم کے ہیں جو لائی سٹاک میں استعمال ہو رہے ہیں ایک تو ہے نیچرل ونٹیلیشن ہے جس میں سارا کچھ جو ہے ڈیپینڈ کیا جاتا ہے ہوا کے عام طور پر جو نیچرلی ہو رہی ہے اور دوسرا کمبائنڈ اس میں ونٹیلیشن ہے اس میں نیچرل اور مکینیکل دونوں قسم کے نیچرل ونٹیلیشن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے کھڑکیاں روشندان اس کے ہوا کے آنے اتخل ہونے اور خارج ہونے کے راستے جو ہیں ان کو پراپرلی اگر ڈیزائن کیا جائے تو اس سے کافی عدتہ کس میں مز مل سکتی ہے اور پھر اگر سٹریس بہت زیادہ ہو تو اس کو ہم فلی مکینیکل ونٹیلیشن بھی دے سکتے ہیں تو یہ اپنے اپنے ایریا اور ماحول کے مطابق ان میں سے اپنی اپنی نیچرلیشن جو ہے یہ آپ کی وہی سلایڈ جو پورٹری میں استعمال ہو رہی ہیں وہ ایک دو سلایڈ میں نے استعمال کی ہیں یہ جس طرح کے مختلف ایج وائز اس کا آؤٹسائیڈ ٹمپریچر کی ریکارمنٹ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے ٹمپریچر کے لحاظ سے اسی طرح یہ لائف سٹاک میں بھی اسی طرح اس کی اپلیکیشن ہوگی لیکن اس کی ایج جو ہے یہاں پہ مختلف ہوگی یہ پورٹری والی ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کے تھوڑی بھی ابھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور منیم اپ ونٹیلیشن یہ اس کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے نیکس پولیز یہ آپ کے منیموم جو سٹینڈرز ہیں جس میں آکسیجن 13.5% سے زیادہ ہونی چاہیے ہوا میں اور کام بلکسائیڈ 100 پی پی ایم سے کام ہونی چاہیے اور کارمڈاکسائیڈ یہ کچھ کور ہو رہا ہے اس میں کارمڈاکسائیڈ less than 0.5% less than 0.5% ہونی چاہیے اس طرح یہ جو پورٹری والے سارے سٹینڈرڈ ہیں یہ سارے لائسٹاک کے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہوتے ہیں اور ان کا اسی طرح ان کو اپلائی کرنا ہوگا اور باقی ہم دیکھیں گے نظر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جیادہ تار جو ہمارے لائسٹاک شیڈ ہیں اس کے اندر جو آٹومیٹک جو وینٹیلیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیشن بائی تھرمل بوائینسی بوائینسی ہوتی ہے خود بخود جو ہوا گرم ہوا جو اوپر جاتی ہے اور تھنڈی ہوا جو جب گرم ہوا یہاں سے نکلے گی یہاں سے اوپر جو ہم یہ آوٹلیٹ جو بناتے ہیں ڈیری شیڈ میں وہاں سے گرم ہوا نکلتی ہے اور سائیڈ سے جو یہاں پہ ہم سائیڈ سے ان لیٹ ان کو دیتے ہیں جہاں سے تھنڈی ہوا داکل ہوتی ہے تو اس میں یہ صرف خیال کرنا ہوتا ہے کہ یہ تھنڈی ہوا ڈائریکٹ جانور کو نہیں لگنی چاہیے ورنہ سردی میں یہ ڈائریکٹ ہوا جو ہے یہ اسے چلنگ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور جانور کو نمونیاں ہو سکتا ہے تو جانور جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ اس کے جو ٹاپ لیول ہے اس سے اوپر ہونا چاہیے ان لیٹ اور یہ پھر اس کا جو دسٹنس ہے ان لیٹ کا اور آؤٹلائٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جسنا یہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اتنا یہ بوائین سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی اس ڈیزائن کا ان لیٹ اور آؤٹلائٹ اس طرح ڈیزائن کے جائیں کہ یہ تھرمل بوائین سے جو ہے اس کا زیادہ زیادہ فائدہ جا سکے زیادہ زیادہ گرمی خود بخود وہاں سے ہیٹ باہر نکلے اور جب وہ باہر نکلے گی تو اس کی وجہ سے ریپلیس ہوگی یہ ایکس چینج میں موائسٹر اور گیسز یہ مکس اپ ہوتی ہیں فریش ائر ایٹر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آؤٹ ہوتی ہے اگر ہم آرٹیفیشل اس میں مکینیکل ڈیوائس لگاتے ہیں تو ایک طرف سے فریش ایر آئے گی اور اس کے بعد ایکس چینج ہوگی اس کے بعد ڈس بھی اس میں سے نکلے گی پیتو جن میں نکلیں گے اور ہیٹ بھی اس میں سے پائر چلی جائے گی یہ ایر ایکس چینج اس طرحے سے نیچرل اور جو مکینیکل ونٹیٹیشن ہے ان دونوں پراسس سے اس طریقے سے ہوتی ہے نیکس پلیز یہ جو ایک ہیمیلیٹی ریلیٹیو ہیمیلیٹی جس کو کہتے ہیں اس کا یہ چارٹ ہے کہ کس ٹیمپریچر پر ہوا کے اندر کتنی اماؤنٹ آف واتر ہوا کے اندر ٹھائر سکتی ہے تو جتنا ٹمپریچر زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے اندر ہوا کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ویلیو جو ہے ریلیٹیو ہمیلیٹی کی وہ زیادہ ہوگی یعنی زیادہ ٹمپریچر ہوگا یہ ٹیمپریچر ہے تو اس پہ ٹیمپریچر تک جا سکتی ہے اور جتنا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے ریلیٹیو ہمیلیٹی کام ہوتی جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہیں اگر آپ کا ٹمپریچر ٹوئی ٹوئی ہے تو اس میں ریلیٹیو ہمیلیٹی جو ہے اس میں صرف ٹوئی ٹری گرام جو پانی ہے وہ اس میں ہمیلیٹی زیادہ ہوگی اتنا ریلیٹیو جو آپ کا ٹپریچر ہمیلیٹی انڈیکس ہے وہ زیادہ ہوگا اور جانور کے لیے زیادہ سٹریس پھل ساوت ہوگی یہ ایک آٹلیٹ ایریا جو ریکائرمنٹ ہے اس کے لیے یہ جانور کا وزن بتایا گیا کہ اگر کتنا جانور کا بزن ہو تو کتنا فلور ایریا اس کو درکار ہے پار انیمل اور یہ مثال کے طور پر اگر جانور کا بزن ہے پانس سو تو یہ لائن جو ہے نا آپ کی یہ پانس سو ہے یہ آپ کی جو اوپر والی تین لائن چھوڑ کے چوتھی لائن ہے یہ اس کو کر رہی ہے کہ جانور کو اگر اس کا وینٹیلیشن آوٹلیٹ ایریا تقریبا یہاں پہ بنتا ہے 0.124 اگر اس کا فلور ایریا تقریبا بلتی ہے 7.2 یہ اس میں ایک اور سلائیڈ تھی وہ چاہت اس میں مسئن ہو رہی ہے تو 7.2 پہ آپ اس کو جا کے دیکھیں گے یہ آپ پہ یہ پہ آکے یہ اس کی رکیر مر پڑیں گی 0.125 وینٹیلیشن آوٹلائٹ ایریا اس کو ریکار میٹ ہوگی تو یہ ہم اس کو اس چار کی مل سے کالکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کالکولیٹ کرنے کا طریقہ اگلی دو سلائیڈ ہیں ان میں دیا گیا ہے تو یہ اس کو کالکولیٹ کر سکتے ہیں موسیقی پر یہ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر ای سکتے ہیں سترا بدد کتل کو tern خود 42 metre NG اگر اس کی لمبائی 42 m اگر 21.5 metres کی ویتر اگر 4.8 the east اگر 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 15 degree roof pitch gives a ridge height of 7.68 inch metre اگر 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 ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 7.2 میٹر پار میٹر سکر پار اینیبال اس کی ریکارمنٹ ہوگی تو اتنا ہمیں پار اینیبال اس کو ایریا دینا ہوگا اور اس بیس پہ وہ جو اوپر میں نے چارٹ آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر فلور ایریا 7.5 میٹر سکر پار اینیمال آلانگ دی بارٹم ایکسز اور دی درائنگ اے لائن اگر اس کا لائن درائی کریں گے تو انتیل دی کرو ریپریزنٹنگ اینیمال ویڈ آفائیونڈ کے جی گیز اے ریکارڈ ویڈیلیشن آوٹلیٹ پار اینیمال ایک اینیمال کے لیے 0.124 میٹر سکر آوٹلیٹ ہونی چاہیے تو یہ ہم یہاں سے اس چارٹ کے مدر سے کالکلیٹ کر سکتے ہیں اور اتنا آوٹلیٹ میٹر سکر کے حساب سے ہم نے پروائیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ہم اس میں ایک ہائٹ فیکٹر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے جو کہ اس کی جو ان لیٹ اور آوٹلیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہائٹ آوٹلیٹ فیکٹر جو ہے اس میں سے 0.58 بنتا ہے اور اس کو جب ہم اس سے مٹیپلائی کریں گے 0.125 سے تو یہ بنے گا 8.99 تقریباً اتنا اس کو میٹر سکر اس کی آوٹلیٹ ایریا اس کو چاہیے لیکن اس میں سے پھر ہم مائنس کریں گے یہ جو اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے ان لیٹ اور آوٹلیٹ کا ڈیفرنس اس کو جب ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ریکائرمنٹ پر رہ جائے گی اس کی یہاں پہ آئے گا جب ہم اس کو فارٹی ٹو پہ دیوائٹ کریں گے تو 8.63 8.63 کان سے آیا یہ یہاں پہ جب ہم اس کو فارٹی ٹو پہ دیوائٹ کریں گے ہمارا کان سے آیا تھا یہاں پہ اس کو فارٹو ٹو پہ میٹر پہ ڈیوائٹ کریں گے یہاں پہ 8.9 آیا تھا ہاں جی یہ ہاں جی 8.99 ہاں ہاں جی یہ جو ہے 0.21 میٹر جو ہے یہ ہم نے اس کو دینی ہے سپیس دینی ہے منیموم ویٹ آپ دے گیپ تو یہ جو گیپ ہے اس کی منیموم ویٹ جو ہے ہونی چاہیے اس سے کم ویٹ ہوگی تو وہ پہ پرابر اس کی وینٹیلیشن نہیں ہو سکے تو یہ اس طرح سے ہم اس کی کالکولیشن کر سکتے ہیں موسیل کا مسئلہ زیادہ ہو تو اس میں ایک اور موسیلس اعمال کیا جاتا ہے بائیو فیٹر اس میں پروائیٹ کیا جاتے ہیں اور بائیو فیٹر کا سائز بھی اسی طرح سے یہ اس میں کالکولیشن دی گئی ہے اس کی ڈیٹیل کا ابھی میرے خواہد ٹائم زیادہ ہو گیا اس میں ہم نہیں جاتے تو یہ بائیو فیٹر جو ہیں نیکس سلائیڈ اس میں بتایا گیا کہ یہ جانور کے جو فرش ہوتا ہے اس کے اندر یہ مکینیکل ہی اس کو دیتے ہیں وینٹیٹیٹڈ سپیس دیتے ہیں اور اس میں مکینیکل وینٹیلیشن کے ساتھ بائیو فیٹر جو ہے اس طرح کا میٹیریل ہوتا ہے جس میں ہوا کی جو اوٹرس گیسز ہوتی ہیں وہ اس میں جذب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ایگزاسٹ ایئر کے ذریعے فین کے ذریعے ان کو ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سٹرکچر پروائیٹ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے میڈیا آباب دی ایئر اس کے اندر سپورٹ میڈیا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر گیسز جو ہیں وہ اس میں سے فیٹر ہو سکیں اور پورس بائیو فیٹر اس میں مائکلوز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ نیوٹریئنٹس کو استعمال کرنے میں مدد بھی دیتے ہیں اور اس میں نمی بھی ہمیریری بھی پروائیٹ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ایک تو جانور کے لیے وہ سیف ہو جاتا ہے گیسز پروائیٹ نہیں ہوتی یہ اس کی پچر ہے نیکس پلیز نیکس پلیز نیکس پلیز ہاں جی یہ اس کا یہ میکنیکل ونٹیلیشن بھی اس میں دی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بائیو فیٹر لگایا گیا ہے اور بائیو فیٹر میں میڈیا سپورٹ بھی دی گئی ہے ایرپلینم بھی دیا گیا ہے بائیو فیٹر میڈیم بھی موجود ہے تو اس میں سے جو گیسز ہوتی ہیں وہ یہاں سے ہوا کے اندر جو اوڈر ہے اس کو ریڈیوز کرتی ہیں اس میں اگزاس فین بھی ہیں اور میکنیکل ونٹیلی بیٹنگ میں جو اوٹرس ہوا ہے وہ اس میں سے بان کے نیچے سے ہو کے یہاں سے خارج ہو کے بائیو فیٹر کے راستے باہر جاتی ہے تاکہ ماحول کو بھی وہ متاثر نہ کریں تو اس طریقے سے یہ پھر اگر ہیٹنگ کرنی ہے تو ہیٹنگ کے لیے نیکس پکچر میں ہیٹنگ اگر جانوروں کو بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے دو طرح کی ہیٹنگ ہوتی ہیں ایک ریڈییشن والی ہیٹنگ ہے جس میں یہ انٹرہ ریڈ آپ ڈیوائسز استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ استعمال کر سکتے ہیں میکرو کلائمیٹ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں جس میں لیمپ کے ذریعے آپ کو جس طرح پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح یہ چھوٹے جو جانور ہیں ہمارے شیف بوٹ ان کو ہم پروائیڈ کر کے جیو مارٹریٹی ہو رہی ہے جانوروں میں چھوٹے جانوروں میں ان سے اس طرح جس طرح بوٹی کی بروڈنگ ہوتی ہے اس طرح ان کی بروڈنگ کر کے ان سے اس نقصان کو ہم بچا سکتے ہیں تو یہ اس کی تھوڑی سی اپلیکیشن کی ضرورت ہے فاہم پہ ریسلچ کی ضرورت ہے اور اس کو اگر ان ٹکنالوجی کو استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میں بہت امپروومنٹ نہ سکتے ہیں میرا بلکل میرا ایک وشیر یہ بائیو فیلٹر کے بارے میں یہ مجھے بڑا انٹرسنگ لگا کیونکہ آج میں بھی اس پہ ایک رفلچ کر رہا ہوں کہ ہماری جو ایئر میں بھی کافی جو ہے اس میں کیونکہ ایئر سے بھی کافی وائرس بھی آتے ہیں اور دست بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں تو میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارا جو لائف سکار یا پورٹری کا جو ہے اس میں جو ایئر جو ہے فیلٹر ہو کے آئے لیکن دیکھیں ایئر کی ہمیں کونٹی کافی چاہیے ہوتی ہے دیکھیں ہمیں جس طرح آپ دیکھیں لیٹس پوز اگر تھرٹی تھاؤزنڈ کا ہاؤس ہے تو آپ جو ہے آپ یہ امیجن کریں کہ ہمیں کم از کم اس کا پورٹری تھاؤزنڈ جو ہے آ آ ٹی ای 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 ہم ہمیں چاہیے آہ انہوں کے لئے ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پہلے نیونس بھی ہوں گے آہ دیفنیٹلی مورھ دین ہونگی ہنڈرڈ سنگے ڈو بائی وان پڑکہ تو ان کے لئے یہ بایا فیلٹر جو ہے کیونکہ یہ ہمیں پرالوم ہے مریوم وٹلیشن میں ہماری جو ہے ایرز پیوڈ بھی ہوتی وہاں پہ مجھے بھی یہ نئی چیز تھی جب میں نے یہ سرچ کیا سارا مجھے بھی یہ نئی چیز نظر آئی ہے اس پہ اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے ابھی میں اس میں ڈیٹیر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ نئی چیز ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی تو جب تک اس پہ ریسرچ نہ کی جائے اس تک اس وقت تک یہ جو گورنمنٹ کے دارے ہیں ان کو بھی اس میں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پہ بھی پورٹی والے بھی کام کر سکتے ہیں اور لائسٹاک والے بھی تو میرے لیے بھی یہ ایک نئی چیز ہے اور آپ کے لیے بھی نئی چیز ہے تو پھر لائل تو اس کے اوپر ٹھیک ہے سر یہ سر یہ اس کے بارے میں آپ نے ہمیں جو ہے نا بائیو فیلٹر پہ ہمیں آپ نے ہمیں نیکس دیکھ دینا ہے ایسا پیزنٹیشن دینی ہے ہمیں ویڈنر ہم کریں گے جس میں آپ نے ہمیں بائیو فیلٹر تھا اور اگر کوئی اس کے کوئی سپیشل بندہ ہے تو کوئی سپیشل جو ایسا کوئی ہے ایکپرٹ ہے تو اس کو بھی آپ ساتھ لے کے آئیں تاکہ ہم بائیو فیلٹر یہ ایک ساری نیٹس جو ہے ابھی ہمارا پورٹری اس سے بڑا کام ہو رہا ہے میں نے خود بھی بڑا کام کیا ہے ہم نے مختلف قسم کی شیر سے مختلف کے مٹیرل لے کے ہم نے اس کا کیا ہے لیکن ہمیں پورٹری اس میں ہمیں رسکشن نہیں چاہیے اور اے سپیڈ بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے فیلٹر میں ہمیں ایک پرولم آتا ہے فیلٹر میں کہ اے سپیڈ تھوڑا ہوتی ہے تو اینیہو فر یہ آپ کا ہمارے سے ایک پرومس ہے سر کہ آپ نے ہمیں جو ہے میکس جو ہے سر اس میں ہمیں بائیو فیلٹر پر کرنا ہے باقی سر آپ کی میں نے دیکھا ہے اور کیونکہ میں نے اس کو سیشل بنٹلیشن جو ہے پراسپیکٹیو اس کے اس پر دیکھا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہمارا جو بنٹلیشن کا جو پورٹری میں بھی بائیو اینسی کی بات کر رہے تھے آپ بائیو اینسی کی یہ ایکٹلی ہمارا جو آپ کو میں نے ہمارا آپ نے ہمارا جو بنٹلیشن بیسک بنٹلیشن کا وہ آپ نے ہمارا شاہر لیکسز دیکھا ہو اس میں ہم نے پورا بتایا تھا کہ ہمارا جو منٹلیشن جو ہے وہ ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ جب سردیوں میں جب آپ کا منٹس دیگری تیمپرچر ہے تو آپ کیوں پریشیر اندر لے کے آ رہے ہیں سہی ہے تو وہ پھر یہی ہے کہ اندر لیڈس پوز اندر 24 ڈگری ہے اور بائیر منٹس ہے تو دیفنیٹلی دیکھیں جتنی ہوا ٹھڑڑی ہوگی اور جتنی ہوا آپ نے پاسا گرم ہوگی اس میں کہ پسٹی زیادہ ہوتی ہے وہ مارچر کری کرتی ہے سہی ہے تو جب تھنڈی ہوا لے کے آتے ہیں تو اس میں دیفرلی مارچر کام ہوتا ہے لیکن جب وہ اس کو ہمیں ایک سپیٹ سے لے کے آتے ہیں یہ ہی تو ہمارا پنامین ہے جو لیڈس منٹلیشن سسٹم ہے لیڈس جو ٹھڑڑی ہے کہ ہم اس کو مور دن مارچر کام ہوتا ہے ہوسے آئے ہیں اور ہوتے کیا وہاں کیا ہے آل کروڑے آئے ہیں ہے آل کروڑے آئے ہیں جسے کروڑا ہتے ہیں ج دن ملہب نہیں ہے اللہ جسا ہے آل کروڑے آئے ہیں ملے گی ملے گی اور اس سپیڈ سے جب آئے گی اس سے مل کے اور جب وہ نیچے آئے گی تاؤن آئے گی تو اسی تبلیجر پر آ جائے گی سوئی اس پہ جو ہے اسی پہ سارا کام ہو رہا ہے اور واقعہ آپ کے بڑا اچھا ہے کہ یہ سارے چیزیں اگر آپ دیری فارمنگ والے اس پر آپ کی ریمیتریشن کے پرسپیکٹیو اس کو دیکھیں اور اس پہ آپ وہ عمل کریں اس پہ دیکھیں دیفنیلنٹی کن کی پروڈکشن اچھی ہوگی دودھ کی پروڈکشن اچھی ہوگی ان کا جو ہے اینیمل بھی جو ہے اس کی ماردہ بھی ہی گا اپنے اینیمل بیفرلی سار وہ بھی ہوگا سار سو گیٹ سو تینکیو وریمائی سار آپ نے ہمیں ایک بڑی اچھی جوانے اور بڑی بسرد آپ نے ہمیں باتیں بتائیں اور آپ نے ہمیں آپ نے ماشاءاللہ اپنا پورا آپ نے ایک جو ایک پیجر تھا آپ نے وہ ہمیں بتایا اور ہمیں یہ بھی بڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا آپ نے امریکہ سے آپ نے جاہاں کے ڈیوی لی آپ نے ماسٹرز روام بھی وہاں سے آپ نے کیا آپ نے امریکہ سے اور دیفنیلی آپ جیسے لوگ جو ہیں اور جن کے پاس اتنا علم ہے اتنا نالج ہے اور پھر سر یہ نالج جو ہوتا ہے نا ہر کنٹری پہ کنٹری چین ہوتا ہے سر ہم نے دیکھا ہے نا کیونکہ ہم جو یہاں پاکستان کے لیول پہ جب بات کر رہے ہیں جب اس پرنٹیکٹ پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو اسی لیول کے لوگ ہوتے ہیں دیکھے جب آپ جو ہی آپ جاتے ہیں جب سیول کرتے ہیں ہاں سر در کنٹری جاتے ہیں بارڈر چھوڑتے ہیں تو دیفنیلی آپ کو سر آپ لیول انکیز ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہ لوگ رسانچ بڑے کرتے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے ایک چھوٹی نہیں کی ہاں جی اس پری سرنجھ ہے ایسا ہی ہے اور ان لوگ کی باتیں تو سر کنٹری جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنا ٹائم کو ٹائم آن اٹھ کر رہے ہیں ٹائم آنکے پاس ہمارے پاس ٹائم مانیجمنٹ نہیں ہے آپ لوگ لرن ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے سر ہم لوگ ہم لوگ لرنننگ پہ ہم لوگ ارننگ پہ پیسا ہم کہتے ہیں کہ ارننگ ہو ارننگ ہو پیسا کمایا لیکن لرننگ پہ ہم جو ہے ہم پیسا رنیش ہی کرتے ہیں سر اور یہی تو چیز آپ نے دیکھی ہوگی میں بھی گیا ہوں دنیا کو باؤں ہوں کہ وہاں پہ چیز ہے آپ نے لیکس پوز آپ نے ایک چھوٹی شاپ بھی کھول نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے لئے آپ نے ڈبلوما کرنا ہے آپ نے سیٹویٹ کرنا ہے آپ کو مینیمیٹ آنے چاہیے آپ کو ایڈی کےٹس آنے چاہیے آپ کو بات بردے کا صریقہ آنا چاہیے تو یہ چیزیں سر آپ میں اردتی ہوئے ہیں آپ کو بہتر بتا رکھتے ہیں بلکل صحیح تو سر اگر آپ کی ہاتھ کو بات آپ بتانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے آڈیس کو تو پلیز سر سر میں اسی چیز پہ سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے ریسرچ جو ہے وہ بہت ویک ہے جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے اس وقت تک ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکتی اور ابھی گورنمنٹ کے شبے میں جو اس سے پہلے جتنی ریسرچ ہو رہی تھی وہ پچھلے چند سالوں میں وہ بھی ختم کر دیا گیا ہیں بہت سارے فارم جو جو ریسرچ انٹیٹوٹ تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے ان کو سیمپل فارم میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو جب تک ہم لائیسٹاک میں ریسرچ نہیں کریں گے خاص طور پر یہ جو انوارمنٹ ہے ونٹیلیشن اور ہاؤزنگ پہ اس وقت تک ڈیویلپمنٹ کے چانس سے جو ہے نا بہت بہت کام ہے تو میرا خیال ہے ہم سب کو اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے اور سٹریس کرنا چاہیے اور اس چیز کو جو ہمارے اہلے کہلیں کہ جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان تک پہنچانا چاہیے اتھارٹیز تک اور گورنمنٹ کے صاحبانے اقتدار جو ہیں یا صاحب اختیار لوگ جو ہیں ان تک پہنچانا چاہیے کہ وہ برائے میربانی کر کے ریسرچ کو سٹرنگتن کریں جب تک ریسرچ سٹرنگتن نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری یہ صرف پھر جو مختص قیمیں وہ صرف نہ رہی رہیں گے ان پر درامت کرنا یا ترگیٹ حسل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ ریسرچ جو ہے یہ سب سے بڑا یہی بیس ہے اور اسی بیس کو سٹرانگ کر کے ہم ڈیویلومنٹ کر سکتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو ہے ہماری خواہش ہے یہ پوری ہو ہماری لائی سٹاک جو ہے اس کے اندر پوٹینشل تو واقعی بہت زیادہ ہے گوشت ہم ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ کر سکتے ہیں حلال میٹ کے اندر بھی ہماری ہمارا شہر جو ہے ہم اپنا بہت بڑا شہر لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ جو ہے ریسرچ جو ہے اس کے اوپر نظمان آنا چاہیے ہمیں مختلف پرائیویٹ اداروں کو بھی جو مختلف کمپنی ہیں ان کو بھی ریسرچ کے اندر آنا چاہیے سپورٹ دینی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے جی سر بلکل آپ نے تو آج سر آپ نے ہمارے ایوانوں کو بھی لرزا دیا ہے سر ہلا دیا آپ نے definitely جو سہی بے شکر لوگ ہیں سر سر لرزنا کیا ہے ایوانوں نے ہم تو صرف ریکویسٹ ہی کل سکتے ہیں دیکھیں سر دیکھیں ایک سہی بے شکر ایک سہی بے شکر ایک اعلیٰ تعلیم جاستہ وہ بندہ اگر ایک ایڈوائز دے definitely اس میں سر جان ہوتی ہے سر آپ نے دنیا دیکھتی ہوئی ہے آپ نے دوسرا آپ ایڈوکیشن کے لیول پہ محسوس لیول پہ گئے ہوئے ہیں سر تو یہ آپ نے دنیا دیکھتی ہے آپ کی ساری چیزے سمجھ نہیں ہے کہ سر کوئی بھی مواشرہ بغیر سر دیفنیلی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چیزیں ہیں سر ہمارے ایڈی کےٹس ہیں اس میں ہر چیز پہ ہر چیز پہ ہمیں سافی رسائی دیورمنٹ چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کو بہتر سے بہتر کریں سر ہمارے ایک ایمیج بنے پوری دنیا کے آگے اور پھر ہم لوگ پاکستان میں بھی سر جو آنے پر نسل ہے اس کو ایسی چیز دیکھے جائیں ان کو ایک ایسی سوچ دیکھے جائیں ایسا تدبر دیکھے جائیں پھر مجھے اکبال کا سر پھر یاد آجتا ہے کہ کبھی این ہو جوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے تو دیکھیں تدبر وہ فکر جو ہے سر یہ ہمارے قوم کو جوانا میں ہوئی جائے گے سر تب ہی تو کچھ کریں گے سر اگر تدبر نہیں ہوگا وہ فکر نہیں ہوگا سر تو کیا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے تو میں تو سارے جواناں ہاں وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا اور کچھڑا تھا جس نے پاؤں سے سا جے ترے دارا ٹھیک ہے سر تو وہ سر یہ قرآن میں بھی دیکھیں بعض بار کہتے ہیں کہ آپ غور نہیں کرتے غور نہیں کرتے ہماری نوجوان نسل کو ہر بندے کو سر دیکھیں اگر آپ رسائچل ریولمنٹ یہاں سے شروع کرے گئے تو آپ سے بائر تو بائر آپ اگر اپنے آپ پہ اپنے اوپر جو رسائچل ریولمنٹ شروع کر دیں اپنے عداد پہ اپنے عداد بیان پہ اپنے معاملات پہ اپنے سٹڈی پہ اپنے سر لوگوں کے معاملات میں اپنے جتنے بھی آپ جنسے بہتت کرتے ہیں آپ جنسے نفرت کرتے ہیں یہ سب چیزوں پہ آپ رسائچل ریولمنٹ شروع کر دیں تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے سر کہ جب آپ ہوں گے آپ سوچیں گے سب ہی کچھ ہوگا بغیر سوچنے سے اگر آپ ہر مبائل پر ہی ہیں آپ کو بڑھ ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا دیکھیں ہر پر ایسے گیجٹس آگے ہمیں انگریزوں میں یا ہمیں آپ کو بتاؤں گے دنیا جو ہے یہودی ہیں جسے لوگی ہیں وہ ایسے گیجٹس یار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ انڈر دا روپ رہے انڈور گیل میں رہے وہ سر اٹھا کے سارے نہ دیکھیں سر سارے نہ دیکھیں تو جب آپ سارے دیکھتے ہیں سر آسمان کی طرف تو آپ سوچتے ہیں سر پر آپ اتنی بڑی کہنات پر سوچتا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس نے یہ کیا ہے کہ آپ کو ایسے انڈور گیمز دے دی ہیں ویڈیو گیمز دے دی ہیں اور بہت زیادہ ایسے گیمز دے دی ہیں کہ وہ تمارا جو نوجوان بس سارے دیچیوں کر کے اسی پر لگا ہے سر وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں نہیں تو میں مشروع دوں گا نوجوانوں کو کہ آپ راب کو یا دن کو بھی آسمان کو دیکھا کریں سوچا کریں آسمان کو دیکھیں غور کیا کریں سوچا کریں تو یہ سر بڑی اہم چیزیں آپ سے کی سو گریمز سر تینکی باری مچ اور انشاءاللہ سر آپ آپ سے یہ پرامیس ہے کہ نیکسٹ آپ ہم کریں گے سر ہم نے اس پر رسائش دوائلمنٹ کرنی ہے میں آپ سے شیئر کروں گا جو میں نے اس پر کیے ہوا ہے کام میں گزشتہ پانچ سال سے کام کر رہا ہوں سر تو دیفنیلی ہم لوگ اس میں شیئر کریں گے ہم نے یہ سپیر کا مسئلہ ہے وہ ہم آپ سے دسکر کریں گے تو اس شرح سو گریمز سر تینکی باری مچ خوش رہیں آپ آد رہیں سر اور سر کل جو ہے ہمارا جو آپ کو پہلا ہمارا جو سپیشل جو ہے ونٹلیشن سر وہ آپ کے لیے لائف سٹار وڈیری کے لیے بہت اچھا ہے وہ ہے سر سموک ٹیسٹ ہے اور لیکی جا آپ دا ہاؤس ٹیسٹ ہے تو یہ بڑا اپورٹ ہے کہ جب تک آپ کا ہاؤس ٹیٹ نہیں ہوگا سپیشل ونٹل کے لیے تو دیفنیلی لیکی جو گی آپ کو یہ ٹھیک بھی ضرور پڑے گی ونٹلیشن ساہی بھول پڑے گی پسٹ بھی بہترا آجاتی ہے سر پھر دیفنیلی پروفٹیبیلٹی جو ہے آپ کو بیٹھت ہوتی ہے تو کل جو ہے مسٹر مہدی مہدی بلگرامی ہیں بلگرے ہیں ہمارے سر نانٹی ایر ایکسپنی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے سر تو کل انشاء اللہ تو سر مینے گے انشاء اللہ کل سر سوگ گئر سر سوگ گئر مہتر سوگ گئر سر اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ لکھ لکھ